نوراتری کے پہلے دن اس اپائے کو کرنا نہ بھولیں نوراتری کے پہلے دن ماتا شیل پتری کی پوجہ ہوتی ہے اور اس دن ماتا شیل پتری کو لال وستر دھارن کرائیں اس کے علاوہ ماتا کے اوپر لال پشپ جرور ارپیت کریں آپ ایک تانبے کا سکہ بھی ارپیت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوم دم درگائے نمہ یا اوم شیل پتریے نمہ اس منطر کا کم سے کم ایک سو آٹھ بار جب کریں اس سے آپ کو وشیس لاپ کی پرابتی ہوگی اپنے پریوار کی خوشحالی کے لیے سبھی بھگت ماتا سے آشیرواد مانگتے ہیں اور وہ کلس استھاپنا کی رسم کو پوری کرتے ہیں اور نو دنوں تک ماتا کے سمکش دیسی گھی کا دیپک ارپیت کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں بھی دھیان رکھیں کہ ماتا کو سب سے زیادہ پری ہوتا ہے ناریل جو جٹا والا ناریل ہے یہاں آپ ماتا جی کو جرور چڑھائیں ناریل کا بھوگ یدی آپ لگاتے ہیں تو جلدی ہی منو کامنا آپ کی پوری ہو جاتی ہے ماتا کے علاوہ ماتا کو آپ کمل کے پھول گڑھل کے پھول گلاب کے پھول اور گیندے کے پھول بھی چڑھا سکتے ہیں اس سے بھی ماتا کی کرپا جلد آپ کو مل جاتی ہے اب بات یہ آتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ پرشن کرتے ہیں کہ شام کو نوراتری میں پوجا کیسے کریں تو پرتدن نوراتری میں شام کے سمیں آپ ماتا کے سامنے ایک گھی کا دیپک جلائیں نوراتی کے پرثم دن آپ ماتا شیل پتری کی کتھا سنیں اور بعد میں درگا چالیسہ کا پاٹ کریں لیکن دیسی گھی کا دیپک نو دن آپ کو جلانا ہے اگر اس پرکار سے آپ اپنی پوجا ارچنا سمپن کرتے ہیں تو شگر ہی آپ کی کامنا پوری ہو جاتی ہے اب انت میں ایک ساودھانی بھی آپ کو رکھنی چاہیے وہ یا ہے کہ ماتا کی پوجا میں کسی بھی دیوی کی پوجا میں مدار ہر سنگار آک کے پھول گلتی سے بھی نہیں چڑھانے چاہیے انتہ آپ کو پریشانی جھیلنی پڑ سکتی ہے ماتا کے کوپ کا بھاجن بننا پڑ سکتا ہے کمنٹ میں جے ماتا درگے جرور لکھئے گا نمسکار جیہ ڤیل cự ڈیل